نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جنت جب دیکھی نا فرشتے نے تو اس نے کہا کہ جو اس جنت کا تذکرہ سنے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں جانے کی کوشش نہ کرے اور جب اس نے جہنم دیکھی تو کہا کہ جو اس جہنم کا سنے گا وہ ہی نہیں سکتا کہ اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے جنت پہ ناپسندیدہ چیزوں کی چادر چڑھا دی اور جہنم پہ خواہشات کی چادر چڑھا دی جہنم کے جو دیوار ہے نا وہ کیا ہے وہ ہے جو غلاف چڑھاو ہے نا وہ ہے زنا شراب غصہ جاری کرنا ایٹ کا جواب پتھر سے دینا اببہ اگر پوچھ رہے ہیں رات کو ایک بجے کیوں آ رہے ہو تو جواب دینا کیوں پوچھ رہے ہو میں جوان ہو گیا ہوں ابھی میں بچہ نہیں ہوں یہ ہوتا ہے گھروں میں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بھئی تو جنت جہنم میں جانے کے لیے زنا کرنا پڑے گا بڑی مزیدار چیز ہے جہنم میں جانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا کتنا مزا آتا ہے پیسے مل جاتے ہیں جھوٹ بول کے جہنم میں جانے کے لیے اببہ اممہ کا احترام نہیں کرنا پڑے گا عورت کے لیے جہنم میں جانا بہت آسان ایک کام بتاؤں وہ کر لے تو بغیر حساب کتاب کے جہنم خواتین اگر جہنم میں جانا چاہتی ہیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں اتنا آسان کام بتا رہا ہوں گارنٹی ہے جہنم کی وہ ہے شوہر کا دل دکھائیں اور شوہر کی نافرمانی کریں شوہر کو خوش نہ رکھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جاسے بہت آسان ہے اس کی ایسے کی تیسی کر کے رکھو خرچہ پورا لو اس سے پرچی آئیں گی ایک درجہ انڈے لا دو ایک تیلوٹی مارٹر لا دو وہ خان ساما جا رہا ہے ٹیلوٹی مارٹر لینے کے لیے انڈے لینے کے لیے واپسی پہ دہی بھی لیتے آئیے گا ابھی دہی لے کے آرہے ایک میسیج آگیا ہے وہ آپ سے پہ ایک بڑی ڈبل روٹی بھی لیتے آئیے پھر جا رہا ہے واپس تو اس کا خون چوس کے رکھو بیمار ہو جائے آپ بیمار ہو جائیں تو اس سے سارے پیسے لو علاج کے اگر ٹھیک نہیں ہو رہی تو اسی پہ ڈال دو کہ یہ صحیح خرچہ نہیں کر رہے میں نے کہا تھا آگ خان لے کے جاؤ انہوں نے لیاقت نیشنل میں داخل کرا دیا بچہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ بھی کس سے لیے جاتا ہے ہے بھئی اب باسے لیے جاتا ہے بچوں کی فیسے اب باسے لیے جائیں گی سارے خسکا خون نچوڑ دو مگر مانو اپنی منمانی کس کی ہوگی بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے جہنم میں جانے کے اچھا خیر زیادہ نہ ہو جائے کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اور مرد کے لیے جہنم میں جانے کا پتہ ہے سب سے شارٹ کٹ راستہ کیا آئی اس زمانے میں مردوں کے لیے ہے بدنظری بے حیائی سے نہیں بچتے آج کل انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں جہاں کوئی چمکتا دھمکتا چہرہ نظر آئے گا ایک دفعہ لازمی دیکھتے ہیں اس کو کہ آرے حسرت نہ رہ جائے گا اور پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے گناہوں کی طرف طبیعت بھی مائل ہوتی ہے تو یہ تو اللہ نے سب سے بڑی آزمائش مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے یہ قرآن میں ہے قرآن کے الفاظ ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے جو سب سے مزین چیز بنائی ہے وہ عورتوں کو بنایا ہے سب سے مزین کا کیا مطلب ہے کہ چادر اللہ نے خوبصورت ڈالی گئی ہے لیکن ہے کیا وہ عذاب ہے آگ ہے اگر حرام طریقے سے جاؤ گے اب اس کا حل اللہ نے کیا بتایا بھئی اتنی مزین چیز کو چھوڑے گا کیسے تو اللہ نے فرمایا حَلْ أُنَبِّيُكُمْ بِخَيْرِمْ مِنْزَالِكُمْ اس سے بھی زیادہ مزیدار چیز نہ بتاؤں وہ ہے کہ اگر تم تقویٰ اختیار کروگے تو جنت میں تمہیں ہوریں ملیں گی وَأَزْوَاجُمْ مُتَاحَرَةٌ پاکیزہ بیویاں ملیں گی تو یہاں مزے اڑا لوگے تو وہاں سے محروم نہیں آری نا بات سمجھ میں اور وہاں اگر مزے چاہتے ہو تو یہاں نظر کو جھکاؤ اور ایک اور طریقہ ہے وہ میں پھر ابھی بعد میں بتاؤں گا آپ اکیلے میں ملیں ٹھیک ہے نا ایک اور حل بھی اللہ نے بتایا قرآن میں ایک اور حل بتایا وہ ابھی سب کے سامنے بتانا مناسب نہیں لوگ کہتے ہیں بھوم پھر گنا ہر دفعہ ادھر ہی آجاتے ہو تو نکاح کرلو بھائی حلال طریقے سے رکھو نبیوں کی سنت ہے اولاد ملے گی حقوق ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے جہنم میں جانے کے لیے کیا ہے زنا ہے لڑکیوں سے فضول دوستیاں ہیں گپے ہیں اور جنت میں جانا ہے تو بی بی کو ٹائم دو وہ ٹائم دینے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی پولیس نہیں پوچھے گی آپ سے وہ تو اللہ نے حکم دے دیا نا اللہ نے حکم دے دیا بھائی اس کو ٹائم دو تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے کوئی فون آ جائے ان نو نمبر سے کسی لڑکی کا تو بھاگ جائیں گے بچے پھیک کے بھاگ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو جہنم میں جاؤ بہت اچھا ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جب بھی ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو اشکال ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ کیا سارے جہنم میں چلے جائیں گے ہے بھائی بھائی ایک تو مسلمانوں کا ریشو کتنا ہے وہ کم ہے ایک عرب یا سوہ عرب مسلمان ہیں باقی سارے کیا ہیں کافر ہیں ان کافر میں بہت سے کچھ ایسے ہوں گے جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی ہوگی ان کو آپ نکال لیں باقی زیادہ تر تو وہ ہیں کہ جن پر اسلام پہنچ چکا ہے وہ بھی جہنم میں پھر یہ اتنے سارے جو مسلمان ہیں ان میں بھی گناہگاروں کا ریشو بہت زیادہ تو شیطان یہ دل میں بس پسڑ ڈالتا ہے کہ وہ بھی جہنم میں تو دلماق میں خیال آتا ہے کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں غلط ہوں باقی سارے کیا ہوں صحیح ہوں تو اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ نے کئی مقام پہ قرآن میں سوال کا جواب دیا ہے پہلے دلائل قائم کی اپنی توحید پر کہ میں خدا ہوں میں رب ہوں میں کھلاتا ہوں میں پلاتا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں نے آسمان سے جو دین اتارا ہے وہ صرف اسلام ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز قابل قبول نہیں ہے اور میں زنہ کو نہ پسند کرتا ہوں میں بے حیائی کو نہ پسند کرتا ہوں میں بول رہا ہوں رک جاؤ کیسی عجیب عجیب آیتیں ہیں قرآن کی خدا کی قسم یہ سب ناپاک اور پلید عمل ہیں انشورنس بھی جوہ ہے جوہ چاہے وہ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہونا وہ بھی جوہ ہے اور وہ کمپنی منا کے کھیلو گے کہ اببا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے نہیں مرے تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی یہ بھی جوہ ہے اس کو جدید شکل دے دی ہے تو اللہ کی قرآن میں فرماتے ہیں یہ جوہ اور یہ ساری چیزیں پلید ہیں اور آگے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ میں تمہارا رب ہوں تمہیں روک رہا ہوں تو کیا بتاؤ تم رکھ جاؤ گے اب میرے کہنے سے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ترغیبے دے رہے ہیں اُبھار رہے ہیں کہ میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں شراب چھوڑ دو میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جوہ چھوڑ دو انشورنس چھوڑ دو انشورنس کی جو رکو گے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہمارے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کو یہ باتیں کرتے تھے تو مشرقین نے بھی یہی اعتراضات کیے تھے کہہتے تھے آپ ہمارے قوم کے خلاف اتنا کیوں جا رہے ہیں آپ ایسا کریں کہ اس قرآن میں ان حکام میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں آج ہم نے جو سورہ یونس پڑھی تو اللہ نے حکم دیا دیکھو میں تمہارے درمیان چالیس سال رہا ہوں میں نے کبھی کوئی کلام اپنی زبان سے پیش نہیں کیا چالیس سال کے بعد اچانک ایک امی کی زبان سے ایسی آیتیں نکلنا شروع ہو گئیں جو دلوں کو ہلا رہی ہیں اور اس میں بڑے پیارے احکام دیا جا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ میری طرف سے نہیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ اپنی طرف سے جو کچھ میری زبان پہ جاری کرے گا میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا اور یہ بھی بتایا اللہ نے کہ نبی سے نبی کو کہ ان کو کہہ دو مجھے تو خود ڈر ہے کہ اللہ جو احکام مجھے دے رہا ہے اگر اس میں مجھ سے نافرمانی ہوئی تو مجھے بھی بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے میں بھی پکڑ میں آ جاؤں گا سب کے لئے قانون بنا دی اللہ نے سب کے لئے تو بھائی یا تو ایک طرف یہ دلائل ہے ان کو دیکھو اور اگر اکثریت کو دیکھنا ہے تو پھر اللہ نے دھمکی دی ہے لام لانا جہنم من الجنتی والناسی اجمعین فرمایا یہ نا سمجھو کہ جہنم میری چھوٹی ہے میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا زبردستی نہیں اللہ کسی کو جہنم میں ہم تو قسم اٹھاتے ہیں نا زبردستی یہ تعقید کے لئے بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ جنت میں زیادہ لوگ جائیں گے اور جہنم میں کم جہنم میں زیادہ لوگ جائیں گے بھر دوں گا میں اس لئے کبھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا یہاں تک فرمایا یوما نقول لجہنم حلم تلعتی وتقول حلم مزید اس دن کو یاد کرو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے اور جہنم کہے گی اللہ بتا اور بھی کوئی ہے تو ڈال دے میرے پیٹ میں اور بھی ہے تو ڈال دے میرے پیٹ میں وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر حجت کو تعم کر دیا ہے فرمایا دین میں زبردستی نہیں ہے آپ غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے آپ کسی ہندو کو سمجھا تو سکتے ہو کہ اس پتھر کے سامنے سر مجھ جھکاؤ گن پوائنٹ پر اس کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے اسلام نے اجازت نہیں دی لیکن آگے اللہ نے دھمکی دے دی ہے اللہ نے فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ زبردستی دین پر نہیں لا سکتے اس لئے نہیں کہ تمہیں کنفیوزن ہے کہ پتہ نہیں ہمارا دین صحیح بھی ہے یا نہیں ہے نہ 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 فرمایا اس لئے نہیں لا سکتے قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيِّ سیدھا راستہ اور غلط راستہ بلکل ایسے کلیر ہے جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اتنا صاف جب راستہ ہے تو اگر کوئی بُدھ کے سامنے جھک رہا ہے تو اپنی جہنم کا سامان خود اکھٹا کر رہا ہے وہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن اس سے اپنے ہاتھوں سے بنا کے کیوں جھکے اس کے سامنے جس نے بنایا ہے جس رب نے پیدا کیا پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنائے اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے تھے تو یاد رکھو جیسے ہندو کا غلط ہونا بلکل واضح ہے ایسے ہی مسلمان کے لئے نماز نہ پڑنا بھی گمراہی ہے اس میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی رمضان کا روزہ چھوڑ دینا اسی طرح غلط ہے بلکل اس میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی چونکہ جب ہم نے اللہ کو مان لیا ہم نہ ہندو مذہب اختیار کرتے ہیں نہ سکھ مذہب اختیار کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے اس کا ایک رسول ہے آخری نبی ہے اور اس کی کتاب ہے تو بھائی پھر اس کتاب کو فالو کیوں نہیں کرتے اس کو کیوں نہیں فالو کرتے لوگ کہتے ہیں وہ مولویوں میں اختلاف بہت ہے قرآن کے حکام تو بہت واضح ہیں کیا مولویوں میں یہ بھی اختلاف ہے کہ نمازیں پانچ ہے کے چار ہیں بولو نا بھائی اس میں کوئی اختلاف ہے کیا یہ بھی اختلاف ہے کہ سود لینا غلط ہے کیا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ماباپ کا دل دکھانا سواب ہے یا حرام ہے اس میں کوئی اختلاف ہے گرین والے سے پوچھو وائٹ والے سے پوچھو ٹانگیں چوڑی کرنے والے سے پوچھو پتھلی کرنے والے سے پوچھو سب کہیں گے کہ بھئی سب سے بڑا جرم حقوق العباد میں والدین کی بولو بھائی نافرمانا ان کو پریشان کرنا سب سے بڑا جرم ہے سب کا اتفاق قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُمَا حَرَّمَا رَبُّكُمْ عَلَئِكُمْ یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے اللہ تعالیٰ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے پندری صدی کے مزاج کو دیکھ کے نا اللہ نے یہ آیت نازل کی ویسا تو اس زمانے میں بھی فٹ تھی آج اور زیادہ فٹ آ رہی ہے ایسے جیسے ہم اختلافات کے بکھیڑوں میں پڑھ کے نا پریشان ہو جاتے ہیں یار کیا ہے پتہ نہیں کیا کرنا ہے ٹانگیں یوں کرنی ہیں کہ یوں کرنی ہیں ادھر جاؤ وہ بولتا ہے زور سیامین وہ رفو لے دین وہ کہہ رہے ہیں نہیں کرنا رفو لے دین وہ کہہ رہے ہیں یہ کرنا ہے وہ گرے ہیں پھس جاتا ہے انسان پگڑی کہنے سے پہننی بھی ہے کہ نہیں پہننی ہے ٹوپی کہننی ہے یا کرانی ہے کسی کو تو اتنی پریشانی ہو جاتی ہے انسان اتنے فرقے بن گئے ہیں تو پبلک اتنی پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ دین کے مختدہ اور رہبر ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں آرم ٹھیک ہے آپ علماء کے پاس بیٹھ کے یہ مسئلے بھی حل کریں تاکہ حق تک پہنچیں لیکن یہ اتنے بڑے ایشو نہیں ہیں یہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوا تو جہنم میں نہیں اللہ پھکے گا آپ کو اس بنیاد سیکھیں تاکہ گمراہی کی طرف نہ جائیں لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بڑے ایشو کیا ہیں قرآن کہہ رہا ہے قل تعالو اے نبی ان سے کہہ دو تعالو آو کیسا پیارا انداز ہے آو میں تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ تمہارے پیدا کرنے والے نے کن چیزوں کو تم پہ حرام کیا ہے کیسا اندھیب انداز ہے تعالو آو آو میں بتاتا ہوں چھوڑے ادھر ادھر نہ جاؤ وہ ٹانگے چھوڑے وہ پتلی وہ زور سی وہ چھوڑے ادھر آئے ادھر کہتے ہیں نا جیسے کوئی بندہ پسا ہوں وہ گرین والا ادھر کھیچ رہا ہو دوسرا ادھر اور کوئی مولید صاحب دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو پریشان ہو یار یہ بچارہ کنفیوز ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ایدھر آئے کہتے ہیں ادھر آئے میں تجھے بتاتا ہوں جاتا چکر میں نہیں پڑ تو بھئی یہ یہ دو چار کام کر لے بلکل یہی انداز ہے اللہ کا اے نبی ان سے کہہ دو تعالو آؤ تعالو جو ہے نا یہ بڑے احترام سے جب کسی کو کہا جاتے ہیں آئیے تشریف لائیے عربی میں ایک لفظ ہے ایتی ایتی مطلب آجا ادھر پڑا بڑا اتھے آ اور اے تعالو تشریف لائیے آئیے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کن چیزوں کو اللہ تشریف بھی شیعہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا یا اللہ مدد چلے گا یا رسول اللہ مدد قبول نہیں ہے نہیں ہے بس چھوڑ دو اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے ان کے فلانے مہاجر مکی نے لکھ دیا تو فلانے لکھ دیا وہ ہمارے اقابر نے لکھا ہے مشکل کشا اس معنی میں نہیں لکھا مشکل کشا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دی ہیں مشکل کشا اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ آپ کی کوئی مشکل بیٹھ کے حل کر دے اور اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ کے ہیں کہ حاجی انداد اللہ مہاجر نبی مکی نے بھی مشکل کشا لکھا ہے وہ اس معنی میں نہیں لکھا اگر اس معنی میں لکھتے کافر ہو جاتے اور ہم ان کو اپنے بزرگوں کی فہرش سے نکال دیتے جو مشرق ہے وہ تھوڑی بزرگ ہوتا ہے لیکن جو شریعت کی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اس کو دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک مت کرو اس پہ تو دو رائے ہیں نہیں اس میں تو اللہ نے پیغمبروں کے والدین کو نہیں معاف کیا بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں تو صرف اور صرف اور صرف مدد کس سے مانگنی ہیں آپ بریلوی بن کے رہو ہمیں کوئی اشکال نہیں آپ کو ہمیں بریلوی ہوں کچھ نہیں ہوتا بریلوی کہنے سے آپ کو ہمیں دیوبندی ہوں کچھ نہیں ہوتا آپ کو ہمیں ایلی دیس ہوں کچھ نہیں ہوتا اس سے اللہ جو کہہ رہے ہیں یہ دو چار کام کرو جو میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے کیا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ناموں سے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں دیکھیں گے دیوبندی بریلوی ایلی دیس کیا ہے اللہ کہیں گے جو احکام اور اقائد میں نے دیئے تھے وہ ہیں یا نہیں اگر اللہ نام دیکھ کے جنت میں داخل کریں تو صرف جماعت المسلمین والے جنت میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے بقاعدہ انیس سو پچھتر میں اپنا نام جماعت المسلمین گورنمنٹ سے ریجسٹرڈ کروا دیا ہے وہ تو کہیں گے اللہ ہمارے پاس تو سیٹیفیکیٹ ہے پورا ٹھیک ہے نا کام کرو کام مسلمانوں والے ٹھیک ہے نا کام تو پہلی بات کیا ہے اللہ تشریقو بھی شیعہ اللہ کے ساتھ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے لوگو لوگو میں نبی بھی داخل ہیں یا نہیں ہیں سب داخل ہیں اس میں انتم الفقراء الاللہ تم سب کے سب اللہ کے درکے فقیر و محتاج ہو کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر انبیاء بھی اس میں داخل ہیں انبیاء تو اور زیادہ توازو کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبی کی ہے کہ اگر آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا حالانکہ نبی کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی میرے احکام کے مکلف ہیں تم بھی میرے احکام کے مکلف ہو یہ بھی ہے یہ بھی میرے بندے ہیں تب ہی ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہہ اللہ دیکھو کیسا عجیب کلمہ ہے عبد کا لفظ پہلے ڈال دیا رسول کا لفظ بعد میں بندے ہیں غلام ہیں اللہ کے اس کے بعد ہیں رسول یہ ہمارے کلمے میں یہ لفظ اس لیے ڈال دیا تاکہ ہمارے اندر وہ شرک نہ پھیلے جو عیسائیوں میں پھیل گیا تھا اور آگے فرمایا وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور دوسرا حکم کیا دیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک احسان پتہ ہی کسے کہتے ہیں خدمت کو نہیں کہتے احسان کا مطلب ہے کہ جتنا ان کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ کیا جائے احسان کہتے ہیں کسی بھی چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا جیسے حدیث میں آتا ہے نا نماز میں احسان کیا ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے استعظار ہو کے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو ہر چیز کو بہت امدہ طریقے سے کرنا اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ اپنی اولاد کو قتل مت کرو غربت کے خوف سے نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ رِزْق تمہیں ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم دیں گے آج اولاد کو قتل تو نہیں کیا جاتا لیکن پریگننسی میں حمل ضائع کرا دیا جاتا ہے اور یہی ہوتا ہے کہ اس کی فیسے کون بھرے گا اس کے علاج کے خرچے کون اٹھائے گا دو بچوں کو پالنا مشکل ہو رہا ہے تیسرا آئے گا اس کی فیسے کون دے گا اللہ نے کیا کہا کہ اس کو رسک کون دے گا میں دوں گا یہ بہت بڑا جرم ہے یاد رکھو حمل روکنا اس نیت سے کہ میں خرچے کیسے پورے کروں گا یہ اللہ پہ الزام ہے کہ اللہ کو آپ تانہ دے رہے ہیں کہ اللہ میرے خرچے پورے نہیں ہوئے تھے میں تو بھوکا مر گیا ایک اور نسل دنیا میں آ رہی ہے دیکھو ایک سیٹھ ہو بہت بڑا سیٹھ اور وہ کہہ رہا ہے جب بھی ضرورت ہونا میرے پاس آنا بلکہ باپ کی مثال دیتا ہوں باپ اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہے کھلا رہا ہے کھلا رہا ہے پھلا رہا ہے جب بھی کوئی ضرورت ہوتی اس کے ضرورت پوری کر دیتا ہے اب بیٹے کو ایک کوئی چیز خریدنی تھی جو بڑی اس کی محبوب چیز تھی اور وہ نہ خریدتا تو بہت نقصان ہوتا تو بیٹے نے اس لیے نہیں خریدی کہ پتہ نہیں اببہ مجھے پیسے دیں یا نہیں دیں باپ کو جب پتا چلے گا اس کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا کہہ گا یا ساری زندگی میں نے آج تک کبھی نہ کی ہے اور تجھے اب کیسے خیال آ گیا یا اس کا مطلب کہ تُو مجھے کنجوس سمجھتا ہے یا تُو یہ سمجھتا ہے کہ میرے خزانوں میں کمی ہے یہ تُو نے سوچ کیسے لیے میرے بارے میں تو اللہ اس معاملے میں بہت غیرت مند ہے رزقِ معاملے میں اللہ نے ہمیں بہت کھلایا ہے بھائی سارے خرچے پورے کی ہیں اللہ نے ہمارے جوان کر دیا پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا اللہ نے اللہ کہہ رہے یہ تم عقل کے اندے ہو تم پیدا ہوتے ہو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کہاں سے آتا یہ اس کا مطلب ہے مجھے پتا ہے کہ بچے کی کیا کیا ضرورتیں ہیں اب آگے تم نسل روک رہے ہو کہ میں فیسیں کہاں سے بھروں گا یہ یہودیوں کی سوچ ہے جن پر اللہ نے لانت بھیجی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اللہ بہت تھوڑے تھوڑے کھلاتا ہے یہودی کہتے تھے اللہ کو ایسا غصہ آیا قرآن میں اللہ نے فرمایا غلت ایدیم ان کمبختوں کے ہاتھ بند ہو گئے ہیں وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا اور جو انہوں نے کہا ہے نا اس کی وجہ سے ان پر لانت ہے اللہ کی بَلْ يَدَاهُمَ بُسُوتَتَانَ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو اب اگر آپ نسل روکو گے اس لیے کہ خرچے کہاں سے پورے کروں گا تو یہ کس پر الزام ہے اللہ پر اس لیے خرچوں کی نیت سے ہاں اگر کوئی عورت صحت خراب ہو گئی بیمار ہو گئی وہ ایک الگ بات ہے تو جلدی علی میں آیت کمپلیٹ کروں نَحْنُ لَرْزُقُكُمْ وَيَّاهُمْ اللہ فرماتے ہیں رسک کون دیتا ہے میں دیتا ہوں میں تو یہ نظر کس پر رکھنی ہے رسکی اللہ پر اگر آپ اللہ پر نظر نہیں رکھتے تو بھی آپ کبیرہ گناہ کے مرتقیبو چاہے ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھو یا ٹانگیں پتھلی کر کے ہری پگڑی پہنو یا سفید پگڑی پہنو کچھ بھی کر لو جنت میں نہیں جا سکتے اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُ أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَيَّاكُمْ اور آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ بے حیائی کے کاموں کے قریب مج جاؤ جائے چھپے ہوئے ہو یا علانیہ ہو نہ سب کے سامنے بے حیائی کرو زینہ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں شو مارنے کے لئے اور نہ چھپ کے یہ کام کرو دونوں طرح سے اللہ کو کھلے عام تو اور زیادہ گناہ اور آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ کسی انسانی جان کو قتل مت کرو آج دیکھو لوں موبائل سنیچنگ ذرا ذرا سی بات پر ایک دس دس ہزار کے موبائل کی پیچھے انسان کی جان لے لیتے ہیں وہ قتل کوئی بات ہی نہیں ہے دس دس بیس بیس ہزار میں بولو بھائی مت کرو اور آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور چھوٹا بھائی موجود ہے تو اس کے مال کو ہاتھ مت لگاؤ بڑا بھائی سارا کاروبار ہڑپ کر جاتا ہے چھوٹی بہنیں ہیں چھوٹے بھائیں ہیں ان کو وراثت نہیں دی جاتی اور اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے عورت کا مال کھانے سے بھی منع کیا جو بہن کی وراثت ہے اس کو دو اس کو ہاتھ مت لگاؤ یہ بھی احکام ہیں اس کے علاوہ اور بھی چند احکام ہیں میں سب بتاؤں گا تو وقت بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں یہ احکام یہ آتے رہیں گے تو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا اس میں کسی کا کوئی اختلاف بولو بھائی نہیں اور اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ بھی جہنمی ہے ان میں کیا اختلاف ہوگا بھائی تو کیا خیال ہے بھائی اور سب سے زیادہ اللہ نے نماز 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 بار بار نماز کا حکم دیا تو نماز قائم کر لو بھائی شروعی وہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ کہیں گے نبی تو میں کہہ رہا تھا بہت مشکل ہے نماز پڑھنا اب کہہ رہا ہوں بہت مشکل نہیں ہے شروع کرنا عادت ڈالنا مشکل ہے جب ایک دفعہ عادت پڑھ جائے گی نا نماز کی چالیس دن حمد کر کے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو عادت پڑھ جائے گی انشاءاللہ جس کو نماز کی عادت پڑھ جاتی ہے اس کو اگر کوئی ایک عرب روپے بھی دینا کہ آج فجر کی نماز چھوڑ دو ایک عرب روپے دوں گا میں میں نے دیکھا ہے نمازیوں کو وہ نہیں چھوڑتے وہ تو پڑھنی ہے بھائی آنکھ نہ کھلے اس لیے چھوڑ گئی ایک الگ بات ہے تو یہ مشکل کام اللہ نے ان کے لیے کیا بنا دیا آسان جتنی بھی لالش دو گئے نماز نہیں چھوڑوں گا بھائی نہیں چھوڑتے نماز چاہے جہاز ہو چاہے سفر ہو چاہے پرین میں ہو چاہے بس میں ہو تو عادت ڈالنا مشکل ہے ایک دفعہ جب آ گئے نا روٹین میں پھر نہیں چھوڑتے پھر نہیں چھوڑتی الحمدللہ تو عادت ڈالو اس کی رمضان کا روزہ ہے زکاة ہے وہ نکالو تو یہ چند احکام ہیں میرے بھائی موٹے موٹے